جنگل میں کالو گوہ اور گوری کووی رہا کرتے تھے گوری کووی کو ہمیشہ کالو کووی سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا گھر پر ہی رہتا تھا اے کالو تم کیا پورا رنگ بستر توڑتے رہتے ہو کبھی کام بھی کر لیا کرو ہمیشہ تم نے بدنام کر رکھا ہے ہمیں جوری کی چیزیں لاتے ہو یہ نہیں ہے کہ تم خود محنت کر لو سارے پرنے تم نے دیکھے ہیں کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس کھانا وافر مقدار میں ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس بلکل بھی نہیں اگر تم آج ہی کام نہ ڈھون کر لائے تو میں کل ہی اپنی ماما کے گھر چلی جاؤں گی تم نے اپنا بیٹا جگو دیکھا ہے وہ بھی اب چوریا کرنے لگ گیا ہے میں اتنا روکتی ہوں اسے مگر مچال ہے کہ میری کوئی بات سن لی نہیں وہ پیری کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے چلو خیر وہ تو چھوٹا ہے جب بڑا ہوگا تو اس کو تمہیں خود ہی بتا لوں گی اب آپ اپنی بتائیں کہ آپ نے کس دن کام ڈھوننا ہے تاکہ میں اپنے کال اپنی امی کے گھر جاؤں کھانا تو ملے گا وہاں ارے گوری تم تو زیادہ ہی گسا ہو گئی ہو ارے مجھے معاف کر دو میں ابھی میں ابھی جاتا ہوں اور کوئی کام ڈھون کر لاتا ہوں میں کوئی کام ڈھون کر ہی گھر واپس آؤں گا اس سے پہلے میں گھر واپس نہیں آؤں گا اور تم دیکھ لینا میں ضرور کام ڈھونوں گا مہربانی کر کے تم اپنی ماما کے گھر نہ جانا اگر تم گئی تو پھر میں اکیلا یہاں نہیں رہ پاؤں گا دیکھ لو مہربانی کر کے پھر وہ کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ ریڈ روز اسے مل جاتی ہے جو اپنے باغ میں ہوتی ہے وہ فوراں اس کے پاس جاتا ہے تو ریڈ روز اسے کہتی ہے کہ ہرے کالو تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا بتاؤ تم نے کتنے امرود لینے ہیں میں دے دیتی ہوں ارے نہیں نہیں مجھے کوئی امرود نہیں چاہیے دراصل میں تو نوکری کی تلاش میں آیا ہوں میری بیوی مجھ سے بہت ہی رہا خفا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں مہربانی کر کے تم مجھے کام دے دو میں تمہارے کسی بھی کام آ جاؤں گا میں بہت محنت سے کام کروں گا مہربانی کر کے تم کام دے دو اس طرح تمہاری بھی مدد ہو جائے گی اور مجھے نوکری بھی مل جائے گی مجھے کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی ہے مہربانی کر کے تم مجھے نوکری دے دو میں تمہارا بہت احسان مند رہوں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی مجھے ایک پرندے کی ضرورت تھی چلو ٹھیک ہے تم کل سے کام کرنا تم نے کام یہ کرنا ہے کہ جس درخت میں سے جتنے بھی ہیں امرود ان میں سے ایک ٹوکری بھرنی ہے اور کوئی بھی پرندہ آئے گا اسے پیسے لے کر اس کو امرود دے دینا ہے تم کل سے آنا ٹھیک ہے میں کل سے آ جاؤں گا ٹائم پر لیکن کیا میں چار امرود لے سکتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے تم چار امرود لے سکتے ہو اس نے چار کی وجہ دو امرود تورے اور فوراں گھر آ گیا گھر آ کر اس نے اپنے بیوی سے کہا گوری گوری سوچو کہ آج میں تمہارے لیے کیا لیا ہوں سوچو کالو آج مجھے بہت ہی زیادہ پھوک لگ رہی تھی اور میرا امرود کھانے کا دل کر رہا تھا خیر تم تلا نہیں سکتے تو تم جیے بتاؤ کہ تمہیں نوکری ملی یا نہیں تمہیں میں نے کہا تھا نا یہ گھر تب ہی آنا ہاں گوری تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے لیے امرود لے کر آیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے امرودوں کے باغ میں نوکری مل گئی ہے یہ لو امرود کھاؤ اور خوش ہو جاؤ کیا سچ شکر ہے کہ تمہیں بھی نوکری ملی اب میرے دن بہت اچھے ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے اب تم کل سے کام شروع کرنا ہاں ہاں بلکل ریڈ روز نے مجھے کہا ہے کہ میں کل سے جاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب سو جانا چاہیے کافی رات ہو گئی ہے میں نکل جانا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تم جا کر فوراں سو جاؤ کیونکہ کل تم نے جانا ہے نا اگلے دن وہ ریڈ روز کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کالو یہ جو تمہیں میں نے کل کام سمجھایا تھا تمہیں وہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں کسی کام سے جا رہی ہوں رات تک آ جاؤں گی ٹھیک ہے میں آپ کا کام بہت ہی امانداری سے کروں گا آپ بلکل بے فکر رہیے اور شام تک آ جائیے گا وہ چلی جاتی ہے اور کالو آہستہ آہستہ ایک بورا بھر لیتا ہے مرودوں کا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ امرود چوری کر کے رکھ لیتا ہے اور اس کے امرود شام تک بہت ہی زیادہ بک جاتے ہیں اور پیسے ہو جاتے ہیں جب ریڈ روز آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کالو میں تمہاری امانداری سے بہت خوش ہوئی ہوں کہ تم نے سارے پیسے مجھے دیئے ہیں مگر جو میں بھی جانتی ہوں کہ تم نے چار امرود چڑھائے ہیں مگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی مگر تم سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ پوچھ کر ہی لینے چاہیے دیکھیں مجھے معاف کر دیں کہ میں نے امرود چڑھائے میں آئندہ کے بعد کبھی بھی امرود نہیں چڑھاؤں گا بلکہ کچھ نہیں چڑھاؤں گا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میری نوکری دی ہے میں اس کا بہت احسان مند ہوں